جی شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میں آن لائن سٹڈی کرتا ہوں ایک ایپ کے ذریعے جی اس ایپ میں میں نے ایک نمبر دالا ہے او ٹی پی کے لیے میرے بھائی کا تو میں نے اس نمبر کو میرے بھائی کی اجازت کے بغیر دالا ہے تو کیا جو میں وہ پڑھ رہا ہوں کیا میری وہ پڑھائی حرام ہوں گی اور اس لیے انکم ہوں گی کیا وہ بھی حرام ہوں گی شیخ حرشت تھوڑا سا آپ واضح کر دیں کسی ایپ سے وہ سٹڈی کرتے ہیں جی بھائی کا سوال یہ ہے شیخ کہ وہ جس ایپ سے سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں کنفرمیشن کے لیے او ٹی پی مانگا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی کا نمبر دالا تھا اس سے پوچھے بغیر اور اس کا او ٹی پی ڈال کر کے انہوں نے وہ ایپ سٹارٹ کیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا میں نے یہ کام حرام کیا اور کیا اس کے بعد میں جو کماؤں گا وہ بھی حرام ہوگا یہ سٹڈی کرنے کے بعد دیکھئے یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بھائی کا اس سلسلے میں کیا رویہ ہے جیسے جب ہم ایک ساتھ رہتے ہیں چاہے بھائی بہن ہوں یا دوست حباب ہوں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ان چیزوں کی اجازت ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے ہمیں اس میں اجازت لینے کی الگ سے ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر آپ لوگوں کے درمیان ایسا معاملہ ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے درمیان اوپن ہیں ان میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اور ظاہر ہے یہ بات آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن اگر ایسا ہے کہ ایسی اجازت نہیں ہے کسی کا پرسنل نمبر یا پرسنل جو ہے مالک وائی فائی ہے جیسے پرسنل وائی فائی ہے کسی کا وہ اجازت نہیں ہے اس کی جانب سے تو ضروری ہے کہ اس سے اجازت لے کر کے تب ہی آپ استعمال کریں اگر اجازت نہیں لیے ہیں تو آپ نے غلط کیا ہے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بتا دیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب آپ اس کو بتا دیں ورنہ جو ہے یہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی کسی ذاتی ملکیت کا استعمال کرنا آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا جی شیک کیا کیا وہ جو میں علم ابھی تک حاصل کر چکا ہوں یا میں اس علم سے کچھ پیسہ کموں گا جب پڑھ کے ڈاکٹر بنوں گا تو کیا وہ میرے لئے حرام ہوگا بھائی آپ کو اس کا حل تو میں بتا رہا ہوں کیا آپ پہلے جا کر کے بتا دیجئے یا کیا آپ کا ارادہ ہے فیچر میں بھی اس پر کانٹینیو رہنے کا آپ بتائیں گے نہیں میرا سلیبس تو ختم ہو گیا ہے پھر بھی آپ بتا دیجئے آپ پھر بھی ان سے بتا دیجئے اور ان سے معافی طلب کر لیجئے کہ میں نے ایسا کیا ہے جو ہے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں یا اس کے بدلے میں اگر کچھ آپ لینا چاہے تو میں وہ دینے کے لئے تیار ہوں جی